اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے آپ کا بھائی ماشاءاللہ زبردست تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی زکری بن پونے پانچ بج رہے ہیں تو میں اتاق پہ کیا کر رہا ہوں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی جیسے ہی چاول کی فصل اتر رہی ہے تو سب دوستوں نے جو ہے وہ ڈیسیڈ کی ہے جس کی چاول کی فصل اترے گی وہ دعوت کرے گا تو آج جو ہے وہ ہمارا پہلا جو قزن ہے دوست بھی ہے تو اس کی دعوت ہے تو ہمارا دوست داکٹر صاحب بھی آ رہا ہے تو جیسے دعوت ہے سٹارڈ ہوگی تو یہ پوری ایک سیریز بنے گی ہماری سب کا نمبر آئے گا اچھا تو سب کی میں مرزی ہوگی کیا کھلاتے ہیں دوستوں کو نہیں نہیں میں نہیں باتا باننا دے پڑے گا بھائی اور ایک گاڑی بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیرو میٹر گاڑی ہے اس کے کیا کیا فنکشن ہے وہ بھی آپ کو ایک اوورویو دیں گے ہم تو آج انشاءاللہ تو پرست ہماری دعوت ہے دوستوں کی تو جب تک گاڑی آئے دوست آئیں تب تک ہم چلتے ہیں گھر تکریباً ساڑھے پانچ بجنے والے ہیں ابھی تک نہ گاڑی پہنچی ہے نہ دوست پہنچے ہیں تو ہم چلتے ہیں گھر باقی گاڑی میں جو بھی تکریباً دوست نے مجھے بتایا ہے جو لگوائی ہے اس میں فوگ لائٹ ہے اور لیدر سیٹ ہے اور بیک کمیرہ ہے اور دو اسپیگر تھے اس کے ساتھ چار ٹوٹر بھی ہیں جو دروازوں میں لگتے ہیں ڈور میں لگے ہوئے ہیں باقی دیکھیں گاڑی تو جیسے ہی گاڑی پہنچتی ہے تو آپ کو دکھائیں گے تو ٹوڑا جلدی میں ایک ریو دیں گے گاڑی کا آپ کو کیونکہ پھر کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے نا اسی وجہ سے ٹوڑا ریو جلدی دیں گے آپ کو بان آور لیٹر تو اسٹیرنگ کے لوگوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہے گاڑی کونسی ہے یہ اندر کا روم ہے گاڑی کا باقی آٹو گاڑی ہے سی وی ٹی فنکشن کے ساتھ آتی ہے باقی جو چیزیں لگی ہیں وہ بھی آپ کو ہم چلتے ہیں گاڑی ڈرائیو بھی کرتے ہیں اور پھر کہیں روک کے اچھی جگہ پہ آپ کو پورا ایک اور ویو دیں گے تو یہ دوال آر چوبی سٹری جو ہم ابھی ڈرائیو کر رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں کس طرح کی گاڑی ہے انٹیریل آپ نے اس کا دیکھا بہت ہی خوبصورت ہے باقی کچھ چیزیں جو ہے یہ باد میں لگوائی ہیں ہم نے کمپنی سے ہی لگوائی ہیں لیکن مارکیٹ سے نہیں لگوائی تو اس کا خوبصورت پیرومیٹر زبردست ہارٹو ٹانسمیشن باقی باہر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کئی کھڑی کر کے آپ کو تھوڑا باہر سے دکھاتے ہیں کیا کیا چیز میں چیزیں جو ہے وہ اس میں لگ سے لگی ہوئی ہے کمپنی سے مارکیٹ سے بھی لگ جاتی ہیں لیکن سارا یہ سسٹرک ہے وہ کمپنی سے ہی لگوائی ہے دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں جو ہے چینج کا سامنے سے جا گاڑی پوچھے اس طرح مدر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایسٹرام نے فوگ لائٹ لگوائی جو میں نے آپ کو بتایا باقی یہ تھوڑا سائیڈ والا سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میررر پہ جو ہے وہ لائٹنگ لگی تھی انڈیگٹر والی اور بیک سائیڈ یہ اس کی جو ہے وہ ڈگگی بھی آپ کو دیکھائیں گے کتنا سامان آ سکتا ہے ڈگگی میں یہ بوٹ اسپیس اچھا کاسا بوٹ اسپیس ہے باقی جو چیزیں لگی ہے وہ مارکیٹ سے بھی لگ جاتی ہے لیکن ہم نے کمپنی سے لگوائی ہے بیک کیمیرہ بھی تھی بھائی اندر بھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ سیٹ لگی ہوئی ہیں یہ لیدر سیٹ ہیں جو اس کا جو بل بنا وہ بھی کوشش کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کتنا خرچہ ہم نے جو ایسٹرا کیا ہے اور کم مارکیٹ سے کرواتے تو کتنا ہوتا وہ اندر باقی آٹو میرر ہے آٹو ڈور ہیں یہ ٹوٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس بھی کر رہا ہوں کہ چار سپیگر ہیں یا چھے سپیگر ہیں اب اسٹارڈ کر کے دیکھتے ہیں ساؤنڈ ہی نہیں ہے اسٹارڈ ہو گئی گاڑی چار دروازوں میں ٹوٹر لگے ہوئے ہیں ہینڈل کے ساتھ اور دو سپیگر پیچھے ہیں دو آگے والے دروازے میں ہیں تو اسٹرا جو لگے ہیں وہ دو سپیگر اور چار ٹوٹر لگے ہیں بلوٹ ہوتے بھی جو ہے وہ آرام سے ایکٹو ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہونڈا سٹی ڈکھا ہوا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی فارس ہی نہیں دی سیرے بلوٹ دان کیا اور ایکٹو ہو گیا ہے اب ساؤنڈ بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ساؤنڈ بہت ہی ضبر دست ہے لیکن کاپی کلیم کی وجہ سے میں نے تھوڑا ہی میوزک چلایا تو اب چلتے ہیں دوست بھی آ چکے ہیں اتاک پہ اور ڈاکٹر صاحب بھی پہنچ چکے ہیں تو چاہے دیکھتے ہیں کیا پروگرام ہوا کھانے کا بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو کیسی لگی آپ کو سٹی کی سٹی کا جو ریویو ہم نے بنایا دو آزار چوہ بیس کا ہمیں اتنی انفارمیشن نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ بل بھی ہمیں مل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاس کر کے کہ کیا کیا چیزیں لگوائیے ہم نے تو آٹھ بچگر دس منٹ ہو چکے ہیں ہم آئے گھر کیونکہ کھانا جو ہے وہ گھر پہ بنا رہا ہے پہلے ہم ہوتاگ بھئی بناتے ہیں لیکن لائٹ کا بڑا ایشو ہے پونے چھ بجے والی جو لوڈ شیڈی والی لیٹ جاتی ہے وہ پونے آٹھ بجے آتی تھی یا پونے آٹھ کی بجائے پونے بارے بجے آتی ہے تو یہ حالات ہے کیا کریں اور گرمی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے جون جولائے والی گرمی آگئی ہے ابھی آکٹوبر چل رہا ہے تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ جب چاہے وہ خلدی کرے جب چاہے گرمی کرے تو کھانا گھر پہ بنا رہا ہے وہ آپ کو دیکھاتے ہیں کیونکہ ہم آتاگ بھئی بنا آتے ہیں لیکن لائٹ کا ایشو دہا ہے اسی وجہ سے ہم نے سوچا کیوں نہ گھر پہ ہی کھانا بناتے ہیں تو آپ کو دیکھاتے ہیں کیا کیا بن رہا ہے چالا جیسے جیسے دوستوں کی جو ہے وہ چاول کی فصل اترے گی تو داوتیں ہماری سٹارڈ ہیں تو کھانا بنے گا پھر لے کے جائیں گے باہر تو آپ کو دیکھاتے ہیں کیا کیا بن رہا ہے پھر چلتے ہیں باہر دوست ہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آٹا گندہ جا رہا ہے ابھی تیاری چل رہی ہے باقی جو چیزیں بن رہی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں چلتے ہیں اندر کچن میں اور یہ شامی بن رہے ہیں شامی ریڈی ہو رہے ہیں باقی یہ چکن بن رہا ہے چکن کا سالن تو بھئی یہ کسٹڈ بھی آئے کسٹڈ بھی آئے بھئی ابھی یہ جو ہے ہم نے بنا دیا تھا اب ڈھنڈا ہو رہا ہے لائٹ تو ہے نہیں اوپر آلے کھانے میں رکھ دیا ہے اب آپ نے دیکھا چیزیں بن رہی ہیں تو دوستوں کی گف شب چل رہی ہے کھانا ہم نے لگا دیا ہے اور کھانا آ چکا ہے تکریباً سارا کھانا لے کے آئے ہم گھر سے اب بسم اللہ کرتے ہیں اور آپ کو آئیٹم بھی دکھاتے ہیں اب کیا کیا آئیٹم ہے تو ماشاءاللہ ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ ہماری ساتھ چکی ہے یہ شامی تھے یہ سندھی پلاو سالات اور ٹھیکن کا سالن اور آئیٹا اور روٹی تو بسم اللہ کرتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جب بھی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے لئے کھانے کی چیز لاتے ہیں تو کبھی فرس کو لاتے ہیں کبھی کیک لاتے ہیں تو اس ٹائم کیک لائے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں کیک کھاتے ہیں اس کے بعد ہم کسٹڈ کھائیں گے تو کک کھانے کے بعد کسٹڈ بھی ہمارا آ چکا ہے اور تین باول ہیں کسٹڈ کے بسم اللہ کرتے ہیں کسٹڈ کھاتے ہیں تو بھائی یہ تھی ہماری سیزن کی پہلی دعوت اور انشاءاللہ اس طرح پروگرام ہوتے رہیں گے دوستوں کے ساتھ تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ویلاغ میں نے بنایا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویلاغ پسند ہے تو لوگ کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جیسے میری نئی ویڈیو ہے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ